19 اپریل 2023 کو ہم مجھے سوڑھا کے پرابت ہوا کی میں گروہ دوارہ شریع انمپور صاحب کے درشن کے لئے جا پایا جو کی بھارت کے پنجاب راجع کے روپ نگر جلے میں استحت ایک ایتیہا سکنگر ہے یہ شیوالک پروت مالا کے چرنوں میں ستلوچ نجی کے سمیب استحت ہیں اس میں اپنے سکھ دھرم کے بارے میں جو ہمارے گروہ تیگ بادر جی اور گروہ گوین سنگھ صاحب تھے انہوں نے سن 1699 میں اس کی افتحابنا کری تھی یہاں تک شریع کیجگر صاحب ہیں جو سکھ دھرم کے پانچ تکتوں میں سے پیسرا ہے یہاں پر بسند ہولا محولا کا اتصاف ہوتا ہے جس میں بھاری سنگھے میں آتے ہیں اور بھوک کرن کرتے ہیں بھوک کرن کرنے کے لئے بھی بہت ساندار اس میں سپیس دیا ہوا ہے بہت ہی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے دیکھئے آپ بہت ہی ایک سیریل کے حساب سے کام کیا جاتا ہے چائے کھانے سب چیز کا 24 ہنٹے پرابند رہتا ہے ڈھہرنے کے لئے بھی بہت ہی چاندار سرائے بہت ہی صاف صفائی یک تھے جس کا کی بہت ہی منمم چارج لیا ہے ہائے فینڈز میں اس سے میں آنند پور درودوارے صاحب میں ہوں اور یہاں پہ اس سے میں جہاں پہ روٹی بنتی ہے لنگر کے لئے وہ جگہ پہ بھائی سب ہمیں لے کے یہ آٹا چندرہ ہے روٹی جی کونسی مرسین ہے آٹا دیتا ہے نا اس میں شانے میں بہت ہی ہے بھی کوئی روڑ ہو گیا رہا جا کوئی کنکر ہو گیا رہا نہ ہو گیا آٹا اس میں آ جائے گا بورا اس میں جائے گا بورا سیاہر جائے گا جو ابھی آٹا دکھایا گیا تھا آپ کو کہ مچین سے چھانتے ہیں یہ اس کے بعد انہوں نے یہ آٹے کے کٹے بنایا ہوئے ہیں اور پربو کی ضریا سے یہ کٹے ہم سب لوگ کالی کو کھا جائیں گے اتنے لوگ ہم لوگ یہاں اس لنگر میں اپنا پساث گرین کرنے آتے ہیں یہ آٹا گونڈے کی مشین ہے اس میں آٹا ڈال دیا جاتا ہے پچاس کلو اکسا اور یہ آرٹومیٹکلی دیکھیں اس مشین میں وہ آٹا گونڈ کے تیار ہو جاتا ہے آٹا گونڈ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس مشین میں اس کو ہمارے جو ڈو ہے اس کو ایسے کر کے ڈال دیا ہے دیکھیں مشین میں اور یہ چلا ہی ہے اس طریقے سے دیکھو یہ ایسے چلتا ہے اور ادھر سے یہ یہ پیڑے بن کے دیکھیں آپ مشین سے پیڑے بن کے یہ دیکھیں پیڑے میں پلتل لگ گیا اور یہاں سے یہ رولی بن کے نکل آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ روٹی کو پھر آگے سیکھنے کے لئے دیکھیں جاتے ہیں ملکل گول ہوگا یہ روٹی اور یہاں سے اس کے بعد یہ سیکھنے کے لئے چلے جاتی ہے کیا بات ہے بہت ہی بڑیہ 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 بابا جی کی مہر سپر بنی رہے گولے سچے دربار کیجئے روٹی جو ہے اس طرح سے ماشین کے اندر جاتی ہے اور جیسے ہم لوگ گیس میں اپنی روٹی کو شیکھتے ہیں پلٹ پلٹ کے تو اس میں تین باری یہ ماشین چل رہی ہے ایک باری جاتی ہے پھر دوسری باری دوسری طرح سے سکھتی ہے تیسری باری تیسری طرح سے سکھتی ہے اور یہ فائنلی پھر یہ روٹی یہاں پہ آ جاتی ہے یہ پرشادہ یہاں پہ آ جاتا ہے کیا بہت یہ سویری کی چائے کے لئے ابھی سے تیاری ہے دیکھیں ہلکی دھیمیات جل رہی ہے اور اس میں پانی رکھ دیا ہے تاکہ پانی جیسی چائے جو ہم ابھی چائے پی کے آئے تھے جہاں پر تو وہیں پر جیسی ہی ختم ہوگی تو وہاں پہ یہ چائے دوبارہ سے پانی گرم ہو کے پہنچ جائے گی یہ کچن کا آئٹم ہے کچن کا لوکیشن ہے اس میں ساری جو پائپ لائن دیکھ رہے ہیں وہ سب آٹوماتیکل ہیں اس میں کوئی گیس کا ایسی یوزیج نہیں ہوتا یہ جو اپنی پائپ لائنز بچھی ہیں اس کے تھرو یہاں پہ گیس آتی ہے اور بڑے بڑے کڑاہوں میں یہاں پہ کھانا بنایا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں پہ ریفریجریٹر ہے ان سب چیزوں کا جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ شرکشت رکھی جاتی ہیں جو بھی پیریشیبل آئیٹم ہیں وہ سب چیزیں یہاں پہ رکھیں اور آگے یہ یوز کی جاتی ہیں الگ ٹائپ کر ریفریجریٹر سو بگ وہ ایریا ہے دیکھئے اس میں رات کا بارہ بج رہا ہے اور آپ ساپ سفائی دیکھ سکتے ہیں سب چیزوں کی تیاری انہوں نے کر رکھی ہے دیکھئے کتنے بڑے بڑے پتیلے کتنے بڑے بڑے کڑاہیں ہیں ان سب چیزوں میں ہم لوگ کو کھانا بروسہ جاتا ہے اور چیزیں دیکھئے کتنے اچھے سے رکھی ہوئے سسٹیمیٹیکلی ساف سفائی پورا یہ دیکھئے کتنا سندر چیزیں دیکھے کتنے چیزیں دیکھے کتنا